اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاِسْتَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَسَنَّ عَلَيْهِمِ الٰيَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوَ الْعَزَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الْرَحِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں جو آخری مضمون آیا تھا جو آیات ہم پڑھ چکے ہیں ان کے زمن میں ایک مضاحت ضروری ہے یہ جو ہم نے ابھی دیکھا کہ اس بستی کے لوگ تین قسم کے تین حصوں میں منقسم ہو گئے تھے ایک وہ لوگ جو گناہ میں بڑھے جا رہے تھے ایک وہ کہ جو خود گناہ تو نہیں کر رہے تھے لیکن روک بھی نہیں رہے تھے اور ایک وہ کہ جو گناہ سے خود بھی مشتنب تھے اور نہیں ان المنکر کا فریضہ آخری وقت تک سر انجام دے رہے تھے سراحت کے ساتھ یہاں جو فرمایا گیا کہ ہم نے بچایا کس کو فَأَنْجَئِنَ الْقِذِيرَ يَنْحَوْنَ عَنِ السُّو بچایا ہم نے ان کو کہ جو روک رہے تھے بدی سے وَاَخَضَّ الَّذِينَ زَنَمُوا بِعْزَابٍ بَعِيْسٍ اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جو گناہ میں ملوش تھے ایک بہت برے عذاب میں ان کے نافرمانی کی وجہ سے اس سے بعض حضرات نے ایک نکتہ نکالنے کی کوشش کی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک گروہ کے بارے میں سراحت کے ساتھ آ گیا کہ اس کو بچا لیا وہ لوگ جو نہیں ان المنکر کر رہے تھے ایک گروہ جس کے بارے میں سراحت سے کہا گیا کہ اس پر عذاب آیا وہ وہ ہے جو گناہ میں ملوش تھے گویا کہ درمیانی گروہ جو ہے اس کے بارے میں یہاں سکوت اختیار کیا گیا ہے ان کو ایک طرح سے امید دلائی جا رہی ہے کہ جو لوگ گناہ سے مجتنب رہیں گے اگر وہ خود گناہ میں ملوش نہیں ہوئے ہیں تو اس عذاب سے کہ دنیا میں آتا ہے اس سے وہ بچا لیا جائیں گے اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ مائدہ کے پڑھتے ہوئے کہ جو آیت مبارکہ تھی کہ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کو خطبہ ارشاد فرمانہ پڑھا کہ لوگوں تم اس آیت سے بالکل غلط نتیجہ نکال رہے ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعوت اور تبلیغ اور عبر بالمعروف اور منکر تمہاری ذمہ داری نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ تم اپنا سب کچھ کر لو زور لگا لو سمجھانے کا عبر بالمعروف کا نید منکر کا پھر بھی اگر کچھ لوگ اڑے رہے کفر پر اور گناہ پر تو پھر تم پر کوئی وبال نہیں ہے اصل مفہوم یہ ہے لیکن اس سے انسان جو ہے چاہتا ہے ذمہ داری سے فرار تو اس کے لئے جہاں کہیں بھی اسے بہانہ ملتا ہے اس قسم کے وہ نکتیں تراشتا ہیں یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ اصل میں نہین المنکر نہ کرنا بھی تو جرم ہے فاقضنا لذینا ظلم جو لوگ ظلم کر رہے تھے ایک دوہرہ ظلم کر رہے تھے کہ گناہ میں ملوث بھی تھے اور اس میں ملوث تھے اور دوسرے وہ لوگ تھے کہ جو اگر سے ملوث نہیں تھے لیکن یہ ہے کہ وہ روک نہیں رہے تھے نہ روکنے کا جرم جو ہے یہ تو موجود ہے اگر نہین المنکر فرض ہے اگر یہ ذمہ داری ہے تو نہ روکنا جو ہے یہ خود اپنی جگہ پر ایک جرم ہے اس کے لئے میں آپ کو اصل میں ایک حدیث سنا دینا چاہتا ہوں جو حدیث اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ آخری اور لفظ قطعی کی حیثیت رکھتی ہے اور یہ حدیث جو ہے مولانا شرف علی تھانویر عبت اللہ علیہ نے خطبات جمعہ جو مرتب کی ہیں ان میں اس حدیث کو شامل کیا ہے اور یہ حدیث قدسی ہے اوہ اللہ عز وجلہ علیہ جبرائیل علیہ السلام انقلب مدینہ تک کذا و کذا بی اہلہ اللہ تعالی نے وحی کی حضرت جبرائیل کو کہ فلا فلا شہروں کو قل پٹ کر دو گلٹ دو جیسے کہ آمورہ اور صدوم کے شہروں کے بارے میں حکم آیا قالا فقالا حضور فرماتے ہیں اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بارگاہ خداوندی میں یا رب نفیہ عبدہ کا فلان نمیار سے کا طرف تعین پروردگار اس میں تو تیرا فلا بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھبگنے جتنی دیر بھی معاصیت میں نہیں گزاری گناہ سے اتنا پاک صاف نگاہ کا ادھر سے ادھر ہو جانا اتنا وقت بھی کبھی معاصیت میں صرف نہیں کیا تو کیا اس پر بھی اُلٹ دوں قالا فقالا حضور نے فرمایا اس پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمائے اِقْلِبْهَا عَلَيْهِ وَعْلَيْهِمْ اُلْتُو اس بستی کو پہلے اس پر پھر دوسروں پر وجہ کیا ہے فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَبَعَرْ فِي أَسَعَةً قَتْ اس کے چہرے کا رنگ میری غیرت کی وجہ سے کبھی متغیر نہیں ہوا یہ خود تو گناہ سے بچا رہا یہ گناہ پھیلتے رہے شریعت کے دھجیاں بکرتی رہیں اللہ تعالی کیا حکام کا مذاق اڑایا جاتا رہا اور یہ اپنے دھندے میں لگا رہا کاروبار میں لگا رہا یہ اپنے نوافل میں لگا رہا مراقموں میں لگا رہا اَقْلِبْهَا عَلَيْهِ اَقْلِبْهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ اُلْتُو اس بستی کو پہلے اس پر پھر دوسروں پر فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَبَعْرْ فِي أَسَعَةً قَتْ اور دوسرے یہ کہ قرآن مجید میں سورہ الفان اب بہت قریب آگئی ہے ہم پڑھیں گے جل ہی وہ آیت مبارکہ بھی نس سے قطعی ہے قرآن کے حوالے سے یہ تو حدیث کے حوالے سے ہوئی قرآن مجید میں فرمایا گیا وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُسِيبَنَّ النَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسْسَا اس دنیا میں جب کوئی اجتماعی صدا آتی ہے کسی قوم کے اندر بحثیت مجموعی جب منکرات پھیل جائیں تو جب صدا آتی ہے تو پھر وہ صرف جو گناہگار ہیں انہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیتی بلکہ وہ لوگ جو بچے ہوئے تھے وہ بھی لپیٹ ویا جاتے ہیں ہاں امید جو دلائی گئی ہے یہاں سے وہ یہ ہے کہ جو عمر بالمعروف نے منکر کی آخری حد تک آخری وقت تک کوشش کرتے رہے ہوں اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا اب آگے چلیئے وَاِسْتَعَذَنَ رَبُّكَ اور یاد کرو جبکہ آپ کے رب نے یہ اعلان کر دیا لَا يَبْعَسَنَّ عَلَيْهِمْ وہ لازمًا اٹھاتا رہے گا ان پر مسلط کرتا رہے گا ان پر الٰی عم القیامة قیامت کے دن تک ایسے لوگوں کو مَنْ يَسُومُهُمْ سُوَ الْعَذَابِ جو انہیں بدترین عذاب کے اندر مبتلا کرتے رہیں گے اِنَّ رَبَّكَ الْا سَرِيُّ الْعِقَابِ یقیناً آپ کا رب سزا دینے میں بہت جلدی کرتا ہے وَإِنَّهُ لَا غَفُورُ الرَّحِيمُ اور یقیناً وہ غفور بھی الرحیم بھی ہے اللہ کی تو یہ دونوں شانیں ہیں وہ عزیزن زنتقام بھی ہے سریع العقاب بھی ہے لیکن وہ غفور الرحیم بھی ہے اب یہ آپ کا طرز عمل ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس کی کس شان کا مستحق بناتے ہیں اس آیت میں واقعہ یہ ہے کہ جس قانون کا ذکر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس فیصلے کا وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ان کی پوری تاریخ اس لیے کہ اس کے بعد آ رہا ہے وَقَتَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ اُمَمَا ہم نے انہیں زمین کے اندر منتشر کر دیا فرقوں کے اندر اور قوموں کے اندر یہ ڈائیسپورا جو ہے ان کا جو سن ستر سے شروع ہوا ہے سن ستر عیسوی میں جو رومن جنرل تھا ٹائٹس اس نے سیکنڈ ٹیمپل جو حضرت عزیر علیہ السلام کی زمانے میں پھر دوبارہ حیکل تعمیر ہوا تھا اس کو شہید کیا ایک لاکھ تیتیز ادار یہودیوں کو ایک دن میں قتل کیا یروشنم میں اور یہاں سے یہودیوں کو نکال باہر کیا فلسطین سے نکال دیئے گئے تم اب فلسطین میں نہیں رہ سکتے وہاں سے ان کا ڈائیسپورا شروع ہوا ہے کوئی کہیں چلا گیا کوئی روس میں چلا گیا کوئی یورپ میں چلا گیا کوئی ہندوستان میں آ گیا کوئی مصر میں آباد ہو گیا کوئی اور دور دراز کے علاقوں میں پھر جب یہ امریکہ دریافت ہوا ہے تو یہ امریکہ بھی چلے گئے وہاں بھی جا کر آباد ہو گئے تو یہ ان کا ڈائیسپورا کا پیریئن ہے جس میں یہ گویا کہ منتشر کر دیئے گئے پوری زمین کے اندر ان کی کوئی ایک جمعیت کہیں نہیں رہی اور ہر جگہ ان سے نفرت تھی شریعت نفرت بلکہ ان کے اوپر واقعہ یہ کہ یورپ میں تو بڑا ان کے اوپر ظلم بھی ہوتا تھا جس طرح چاہتے تھے ان کو ماں کے عیسائی جو ہیں جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ان کو معلوم تھا کہ جن کو ہم خدا مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو سوری پر چڑھوایا انہوں نے اور انہوں نے کفر کیا اور وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں حضرت مریم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تحمتیں لگاتے ہیں لہذا وہ ان کے درمیان دشمنی رہی اور اس کی آخری مثال اس صدی میں یعنی دور کی تاریخ تو شاید ہمیں معلوم ہو کہ شاید فیری ٹیلز ہیں یہ کوئی کہانیاں ہیں جو ہم سن رہے ہیں اس صدی میں جو ہوا ہٹلر کے ہاتھوں سکس ملین ساٹھ لاکھ یہودی ختم کی ہیں پورا مشرقی یورپ کا یہودی جو ہے کھینچ کھینچ کر وہاں وہاں سے پکڑ پکڑ کر جہاں تک ہٹلر کی حکومت بنی تھی جہاں تک اس کی جو گئے تھے اس فتوحات کا دائرہ وہاں سے یہودیوں کو کھینچ کھینچ کر کنسنٹریشن کیمس میں لائے گیا پھر خاص مشینیں ایجاد کی گئی خاص جو ہیں اس کے لئے ایسے بنائے گئے کہ ان کے لئے اب اتنے لوگوں کو قتل کریں گے تو دفن کہاں کریں گچا کریں تو سپیشل پلانٹ بنائے گئے کہ ایک بڑے سے ہال میں داخل ہو رہے ہیں وہاں سارے کپڑے اتروا لیے تاکہ یہ کپڑے بھی استعمال ہوں بعد میں کہا یہ جاتا تھا کہ تمہارے کپڑوں میں جویں پڑ گئی ہیں تو جووں کو اس کو ڈیلاؤس کرنے کے لئے ضروری ہے کپڑے اتار کے آگے گیس کے اندر بھی شیو کر لئے بردوں کے بھی ان بالوں سے کالین بنائے انہوں نے جو نازیوں نے اپنے دفتروں میں بچھائے ہیومن ہیئر کے کالین پھر ان کو لے جا کر ایک گیس چمبر کے اندر کے سب کسم مر گئے پھر اب وہ بڑے بڑے پٹے جیسے چلتے ہیں بڑے بڑی فیکٹریز کے اندر وہ پٹوں کے اوپر لاشے چل رہی ہیں پھر ان کا چورہ ہو رہا ہے جیسے کہ کہیں جو ہے وہ گھاس کٹا جا رہا ہو یا کوئی اور چارہ جو ہے وہ کٹا جا رہا ہو پھر کسی خاص قسم کے کیمیکلز کے اندر ان کو تحلیل کیا کہ آخر میں کیا نکل رہا ہے نہ کسی گوشت کا پتہ نہ خون کا پتہ نہ ہڈی کا پتہ کسی شیئے کا پتہ نہیں ایک بدمودار سیاہ رنگ کا مائے باہر نکل رہا ہے اور اسے وہ لے گئے اپنے کھیتوں میں اور اسے بنا لیا کھاد یہ کام اس صدی میں ہوا ہے فولو کاسٹ اس میں زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ مبالغہ ہے ساٹھ لاکھ کا چالیس لاکھ تو چالیس لاکھ بھی تو کم نہیں ہوتے چالیس لاکھ افراد کا اس طرح ختم ہو جانا استعزن ربکا لیبعسن علیہم الہی عام القیاء ان کا آخری وقت تو آپ آنے والا وہ زیادہ دور نہیں ہے لیکن اس سے پہلے جیسے شمع بجنے سے پہلے بھڑکتی ہے لہذا وہ ایک بھڑک ہے اس کی کہ جو یہودیوں کی ہے اسرائیل ہے ان کی طاقت ہے ان کی قوت ہے عربوں پر وہ چھائے ہوئے ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ مسلمان جس عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں اور ان میں سے عرب کیونکہ ہمارے ہاں اوچھے درجے کے اس اعتبار سے امت کے اندر ان کا مقام اوچھا درجے کا ہے کہ حضور عرب تھے انہی کے زبان میں اللہ کی کتاب ہے اور ان کی جو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف سے جو انہوں نے پیٹھ پھیری ہے لہذا اس کی جو صدا انہیں مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مغذوب علیہم قوم کے ہاتھوں ان کی تزلیل ہو رہی ہے ان کے سامنے جھکنا پڑ رہا ہے جن کے ساتھ کسی ایک کمرے میں کبھی بیٹھتے نہیں تھے اب ان کے ساتھ گفت و شریف جو ہے اور ان کے ساتھ بغلگیر ہونے کی نعبت جو ہے وہ آئی ہے اور ابھی جو کچھ ہونا ہے وہ خیر دوسری بات ہے میں اس وقت میں جنہی جانا چاہتا وہ آخری وقت بھی آئے گا پھر جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام ہی نازل ہوں گے اور وہی چونکہ ان کی طرف رسول تھے رسول اللہ بلی اسرائیل تو آخری وہ عذاب حلاقت کہ جو باقی چھے قوموں کا تو آ چکا حضرت نوح علیہ السلام حضرت نوح کے سامنے بیٹا جو ہے وہ غرق ہوا کے نہیں ہوا حضرت حود حضرت صالح ان سب کے سامنے جو ہیں ان کی قومیں حلاق ہوئیں تو اب حضرت مسیح کو اٹھا لیا گیا تھا وہی آئیں گے اور انہی کے ہاتھوں یہ اپنے کیفر کردار کو پہنچیں گے اور ان کا ایک ایک بچہ ختم ہوگا لیکن اس سے پہلے ان کے ہاتھوں مسلمانوں پر اللہ کے عذاب کے بڑے کوڑے برسیں گے کہ ایک یہودی قوم کے ہاتھوں مغزوبِ علیہم قوم کے ہاتھوں پٹائی ہوگی اور جو ہو رہی ہے لیکن یہ کہ ابھی شدید تر صورت میں اس کا شروع ہونے والا ہے معاملہ کوئی جنہوں کی بات ہے کہ مسجدِ اقصہ شہید کر دی جائے گی اور پھر ایک طفان جو ہے مجلیس میں شروع ہو جائے گا وَاِسْتَعَذَنَا رَبُّكَ لَيَبْحَسَنَّ عَلَيْهِمِ لَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ یاد کرو جو کہ آپ کے رب نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ لازمان اٹھاتا رہے گا مسنت کرتا رہے گا ان پر قیامت تک ایسے لوگوں کو جو انہیں بترین عذاب میں مبتلا کرتے رہیں گے اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِعُ الْعَقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمِ وَقَتْتَعَنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ ہم نے متفرق کر دیا ان کو زمین میں اممًا فرقے بن گئے علینا جماعتیں بن گئیں اور اب ان کے جھگڑے ہو رہے ہیں مختلف علاقوں سے جو دو گا آ کر اسرائیل میں آباد ہو رہے ہیں اب ظاہر بات ہے سیکل و برس تک کچھ یہودی جو ہیں روس میں رہے ان کے اپنے کچھ مزاج اور بن گئے ہیں ان کی شکلوں کے اندر بھی تبدیلی ہو گئی ہے ان کے زبان بھی کچھ مختلف ہے تو اب یہ اسرائیل کے اندر ان کے مابین تصادم ہوتا ہے مِنْهُمُ السَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِحُونَ ان میں سے ہیں کچھ لوگ جو سالح بھی ہیں لیکن یہ کہ ان میں وہ بھی ہیں جو دوسری طرح کے ہیں اور طرح کے ہیں وَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّعَاتِ ہم انہیں بھلائی سے اور برائی سے آزمائش کرتے رہے شاید کہ یہ لوگ لوٹ آئیں فَقَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُنَ لیکن یہ کہ ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان میں پیدا ہو گئے وَرِسُ الْكِتَاب وہ کتاب کے وارث ہو گئے وارث بنے تورات کے وارث بنے يَا خُضُونَ عَرَضَ حَادَ الْأَدْنَا وہ اس دنیا جو ادنا زندگی ہے دنیا کی ادنا زندگانی اسی کے ساتھ سامان کی پیچھے پڑے رہتے ہیں حاصل کرتے ہیں حلال سے حرام سے جائز سے ناجائز سے وَيَقُونُنَ سَيُقْفَرُ لَنَا اور کہتے ہیں ہمیں تو بخشی دیا جائے گا اب ابراہیم کی نسل سے ہیں اسرائیل کی اولاد ہیں وَيَا دِي چودن پیپل آف دی لارڈ سَيُقْفَرُ لَنَا ہمیں بخش دیا جائے گا وَإِنْ يَا تِهِمْ عَرَضُ مِسْلُهُ اگر ایسا ہی اور سامان بھی ان کو دیا جائے اور لے لیں گے حرام سے یہ نہیں دیکھیں گے کہ حلال سے یہ حرام سے عَلَمْ يُوْقَدْ عَلَيْهِمْ عِسَاقُ الْكِتَاب کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا گیا تھا جب تورات دی گئی تھی تو عہد لیا گیا تھا اللہ يَقُولُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ کہ نہیں منصوب کریں گے اللہ کی طرف کوئی بات مگر حق وَدَرَصُوف وَافی ہے اور یقیناً آخرت کا گھر پچھلا گھر تو بہتر ہے انہی لوگوں کے لیے جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی افلا تاقلون تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے وَالَّذِينَ يُمَسِّقُونَ بِالْكِتَابَ وَاَقَامُ السَّلَاہِ اور رہے وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی کے ساتھ جنہوں نے تھاما تمسک کیا کتاب کے ساتھ اور اقام السَّلَاہِ تَا نَمَاز قائم کی ایسے مسلحین کا اجرم ضائع نہیں کریں گے بات بات ہے کہ کوئی نہ کوئی لوگ تو ان کے در اچھے رہے آخری وقت تک بھی رہے وَإِذْنَتَقْنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ اور یاد کرو جبکہ ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھا دیا تھا ایسے ہو گیا تھا جیسے سائبان ہو وَزَنُّواً نَهُواقِعُمْ بِهِمْ اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ابھی ہم پر گرا کے گرا اور ہم نے اس وقت کہا تھا کہ تھامو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کتاب کو مضبوطی سے تھامو اس کو پوری قوت کے ساتھ اس کا تمسک کرو وَزْقُرُواً مَا فِيهِ لَعَلَكُمْ تَتَّقُونَ اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو مستحضر رکھو تاکہ تم بچتے رہو اور تمہارے اندر تقوی کی روش پیدا ہو جائے وَإِذْ أَخَضَ رَبُكَمْ مِنْ بَنِ آدَمَ مِنْ زُهُورِهِمْ ذُرِّيَتَهُمْ اور یاد کرو جبکہ نکالے اللہ نے آپ کے رب نے تمام بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی نسل کو اب یہ کہ یہ اصل میں تو معاملہ ہو رہا ہے عالم الارواح میں جبکہ ابھی جسد پیدا ہی نہیں ہوئے تھے لیکن دو ہی شکلیں ہو سکتی تھیں یا تو لوگوں کو یہ ساری بات پہلے بتائی گئی ہوتی عالم الارواح ہے پہلی تخلیق یہ ہے دوسری تخلیق یہ ہے عالم الارواح میں یہ قول و قرار لیا گیا عرب کے جو اولین مخاطب تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن کے چونکہ ان کے لئے یہ چیزیں ان کی اس وقت کی استعداد کے اعتبار سے بھاری تھیں قرآن مجید نے عام فہم الفاظ استعمال کیے جب ہم نے نسل آدم کی تمام ان کی پیٹھوں سے دوریت کو نکال لیا یعنی یہ کہ جتنے بھی انسان آنے والے تھے دنیا میں ان سب کی ارواح جو ہیں اور ان کو گواہ بنایا اپنے اوپر اچھی طرح سوچ سمجھ کر اقرار جو ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں میں بقائمی ہوش و حواس یہ اقرار کر رہا ہوں تو پوری طرح ہوش و حواس میں سلف کانشسنس یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ہمارے اندر جو سلف کانشسنس ہے خودشعوری وہ ہے ہی ہماری روح کی بنیاد پر ہیوانات میں بھی شعور تو ہے کانشسنس تو ہے سلف کانشسنس نہیں ہے خودشعوری نہیں ہے تو یہ خودشعوری کا منبع جو ہے در حقیقت وہ روح ہے تو وہ ارواح موجود تھی انہیں اپنی ذات کا شعور تھا اشہدہم علا انفعوں سے ہی انہیں اپنی ذات کے اوپر خود گواہ بنا کر پھر سوال کیا علستو بے رب کو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تمہارا مالک تمہارا آقا قالو بلا وہ کہیں گے کیوں نہیں شہید نہ ہم اس پر اقرار کرتے ہیں ہم گواہ ہیں اب یہاں نوٹ کیجئے جیسے کہ اس سے پہلے آیا تھا سورہ مائدہ میں کہ اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا بشیر اور نظیر آ گیا مبادہ تم یہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی بشیر اور نظیر نہیں آیا وہ گویا کہ اتمام حجت تھی اہل کتاب پر سورہ انام میں آ چکا ہے کہ مبادہ تم یہ کہو کہ کتابیں تو جی گئیں تھی ہم سے پہلے دو گروہوں کو ہم تو جانتے نہیں تھے عبرانی زبان کی کتاب نہیں پڑھتے تھے وہ اتمام حجت تھا بنی اسماعیل پر کہ اب تمہارے اندر ہم نے اپنا ایک رسول بھیج دیا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب آ گئی ہے اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تو ہم سے پہلے دو گروہوں پر نازل کی گئی تھی ہاں اگر ہم پر کئی نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان دونوں سے بڑھ کر بہت زیادہ جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے اور حق پر ہوتے اب یہ جو گواہی ہے یہ آ رہی ہے پوری نوع انسانی جس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اہد جو ہر روح انسانی اللہ کے ساتھ کر کے آئی ہے کوئی نبی نہ آتا کوئی کتاب نہ آتی تب بھی یہ اہد بنیاد ہے معاخضہ اخرمی کی محاسبہ ایکاؤنٹیبلیٹی گرینڈ ایکاؤنٹیبلیٹی اس کا بیسس جو ہے وہ یہ ہے بنیادی بات یہ ہے بنیادی حجت یہ ہے نبوت سے کتابوں سے وحی سے یہ تو اتمام حجت ہوا ہے اضافی شئے ہے اللہ نے امتحان کو اور آسان کر دیا نو انسانی کے لئے لیکن بنیادی حجت جس کی بنا پر ہر انسان رسپونسبل ہے ایکاؤنٹیبل ہے وہ یہ اہد ہے ان تقولو یوم القیامت انہا کننا انہذا غافل مبادہ تم کہو قیامت کے دن کہ ہم تو اس سے غافل تھے او تقولو انما اشتکا آباؤنا من قبل یا تم یہ کہو یہ پلی لے لو کہ ہمارے آباؤ اجداد تھے انہوں نے شرکیا تھا وَكُنَّا ذُرِيَةً مِمْ بَعْدِئِمْ ہم ان کے بعد ان کی نسل میں سے تھے ہم ان کے راستے پر چلتے رہے لہٰذا اصل جرم تو ان کا ہے ہمارا نہیں اَفَتُحْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْتِلُونَ تو کیا پروردگار تو ہمیں ہلاک کرے گا ان لوگوں کی فعل کی وجہ سے جنہوں نے یہ باطل ایجاد کیا تھا ایجاد تو انہوں نے کیا تھا ہم تو موجد نہیں ہے ہم تو ان کے مقلد تھے متوئے تھے وَكَذَلَكَ نُفَسْلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور اسی طریقے سے ہم اپنی آیات کو تفصیل سے بیان کر دیتے ہیں تاکہ وہ لوٹیں شاید کہ وہ لوٹیں سوچیں غور کریں رجوع کریں اب ایک واقعہ آرہا ایک شخصیت کا اور اس کی تمثیل کے پیرائے میں بیسے تو یہ واقعہ ہے یہ صرف کوئی تشمیح نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کو تمثیلاً لائے ہیں افراد اور اقوام کا کوئی معاملہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی قوم کو یا کسی فرد کو اللہ نے کوئی بہت اونچا مقام دیا ہو بہت اس پر اکرام فرمایا ہو بہت انعام کیا ہو لیکن پھر یہ کہ وہ اپنی کسی ایک ہی خباست کی وجہ سے اور کسی ایک بڑی غلطی جو ہے گراوٹ کی وجہ سے وہ اپنی تمام ان فضیلتوں سے محروم ہو جائے اور بالکل شیطان کا چیلہ بن کر رہ جائے یہ بلعام بن باورہ اس کی تفصیل جو ہے تورات میں ہے یہ ایک اسرائیلی تھا بہت نیک عابد زاہد عالم تورات کا بہت بڑا عالم مقابد اور زاہد اور لوگ جو ہیں اس کی بہت عزت کرتے تھے احترام کرتے تھے اور یا اللہ میں سے تھا نبا ہے اس لیے یہ واقعہ ہے یہ صرف مثال نہیں ہے ان کو سنائیے خبر اس شخص کی جس کو ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی اس سے میں یہ مفہوم لیتا ہوں کہ صاحب کرامت مذرگ تھا یعنی جو آیات جو ہیں یہاں پر خاص طور پر کرامت کے لیے آ رہا ہے فَنْصَلَقَ مِنْهَا مُقْس میں سے نکل بھاگا فَاتْمَاهُ الشَّيْطَان تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا یہاں بھی ایک نقطہ بہت اہم ہے پہلے انسان خود غلطی کرتا ہے شیطان مجبور نہیں کر سکتا کسی وہ غلطی پر اِنَّا عبادی لَحِسَلَقَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان کوئی اختیار کسی بندے پر شیطان کو حاصل نہیں غلطی خود کرے گا اب شیطان جو ہے اس کا پیچھا کرے گا اور اب اس کو جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے پنجاب میں یہ کہا جاتا ہے بُرے کو گھر تک پہنچا کے رہنا کہ اب یہ کہ اسے کئی راستے میں چھوڑے گا نہیں بلکہ آخری بُرائی کی آخری منزل تک پہنچائے گا وَطْلُ عَلَيْهِمْ نَوَا اللَّذِي عَتَيْنَاهُ عَيَاتِنَا فَانْسَلَقَ مِنْهَا فَاتْبَهُ الشَّيْطَان فَقَانَ مِنَا الْغَاوِينَ تو وہ ہو گیا گمراہوں میں وَلَوْ شَيْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا ہم چاہتے تو اسے ان آیات اور جو بھی اس کے پاس علم تھا اس کے ذریعے سے اسے اور بلند کرتے اور روچہ مقام دیتے وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَّا الْعَرْضِ مگر وہ تو زمین کی طرف دھستا چلا گیا یہ زمین کی طرف دھستا کیا ہے ایک ہمارا جسد ہے یہ حیوانی جسد یہ زمین سے آیا ہے مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ اور اس کے تقاضے ہیں ایک وہ روح ہے جو عہد کر کے آئی ہے ان کے درمیان کا شاکش ہے روح چاہتی ہے اوپر اٹھنا فُلُّ شَائِنْ يَرْجِوَ إِلَىٰ أَصْلِحِ ہر شئے اپنی بنیاد اور اپنی جڑ کی طرف اپنے منبے اور سرچشمے کی طرف لوٹنا چاہتی ہے لہذا روح اوپر اٹھنا چاہتی ہے وہ اوپر سے آئی ہے یہ جسم جو ہے یہ ہمارا ہیوانی جسد یہ زمین سے آیا ہے اس کی ساری توجہات زمین کی طرف ہے یہیں کا مال و مطا ہو یہیں سے اس کی خوراک آ رہی ہے یہیں سے اس کی تقویت کا سامان آ رہا ہے ساری چیزیں یہ اب یہ جو کشاکش ہے انسان کی روح وہ اللہ کی طرف جانا چاہتی ہے اور یہ جسم جو ہے یہ دنیاوی لذتوں میں عیش میں دنیا کے اندر جو ہے حلال سے حرام سے جو بھی حاصل کیا جا سکے بابر و عیش کوش کہ عالم دوبارہ نہیں اب اگر کوئی شخص فیصلہ کر لیتا ہے زمین کی طرف بیٹھنے کا تو گویا کہ اب اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالی کی توفیق سے اب وہ روح سسکتی رہے گی احتجاج کرتی رہے گی سسکتی رہے گی ایک وقت میں آ کر شاید وہ مر جائے اس پر موت وارد ہو جائے اور وہ زندہ ہونے کی شکل میں بھی وہ در حقیقت ایک مکمرہ بن جائے یا تازیہ بن جائے کہ روح اس کے اندر دفن ہو چکی ہے تو نظر آ رہا چلتا پھرتا انسان حقیقت میں وہ انسان تو مر چکا اندر روح جو ہے وہ دفن ہو چکی اب جو چل رہا ہے وہ حیوان انسان چل رہا ہے وہ انسان انسان جو تھا وہ تو مر چکا تو یہ ہے زمینی خواہشات زمینی آرزویں یہ نچلے درجے کی سفلی قسم کی خواہشات سفلی آرزویں اور اومنگیں وَتَّبَا حَوَا هُوَ اور اس نے پینوی کی اپنی خواہشات کی فَمَسَلُهُ كَمَسَلِ الْكَلْ تو اس کی مثال کتے کسی ہے ان تحمل علیہ یلحس اور تطرق ہو یلحس وہ ہر وقت ہی ہاپتا رہتا ہے کوئی اس کے پر بوجھ رکھیے تم بھی ہاپے گا اور ویسے بھی وہ اس کی زبان باہر نکلی ہوتی ہاپتا رہتا ہے اسی طرح کا معاملہ ہے کہ اللہ نے تو اس کو اپنی نعمتیں عطا کی لیکن وہ بدبخت ان کی قدر کرنے کی بجائے اس کتے کے معنی ہاپنے لگا اور زمین ہی کی طرف اور کتہ آپ نے دیکھا وہ چلتا ہوا سونگتا جاتا ہے زمین کو ہر وقت سونگے گا زمین کو یہی مثال ہے اس قوم کی بھی جدو نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور یہاں پھر نوٹ کیجئے کہ پاکستانی قوم اس کی سب سے بڑی مثال ہے پاکستان کا بن جانا موجزہ تھا کسی حساب کتاب میں آنے والی شئے نہیں پھر پاکستان کا قائم رہ جانا موجزہ تھا انگریزوں کو بھی اور ہندووں کو بھی یقین تھا کہ پاکستان قائم نہیں رہ سکتا وائبل نہیں ہے ختم ہو جائے کہ کیے کہ پاکستان قائم رہا سن پینسٹ میں اس کا بڑی جانا موجزہ تھا اتنی یقینی بات تھی کہ بی بی سی ٹیلی ویژن کے اوپر دکھا دیا گیا فال آف لاہور لاہور جو ہے وہ بھارتی فوج داخل ہو چکی ہے قبضہ کر چکی ہے اتنی یقینی بات تھی شام کو جم خانہ میں شراب پینے کا پکہ پروگرام تھا لیکن خوف تاری کر دیا اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر شاید ہمارا کوئی گراؤ کیا جا رہا ہے کوئی ریزسٹنس نہیں ہے کیا ہوا ہے جہاں ہم غافل پڑے ہوئے تھے ریزسٹنس کیا ہوتی لیکن بیائے اس کے کہ وہ یہ سمجھتے کہ یہ غافل ہیں اور ریزسٹنس اس لیے نہیں ہو رہی ان کے دلوں میں سَعُلْقِ فِي قُلُوبِ اللَّذِينَ كَفَرُ الرَّوْبُ میں ان کافلوں کے دلوں میں روب لال دوں گا وہ روب پڑ گئے پاکستان بچ گیا تو یہ ساری چیزیں ہیں موجزے پر موجزے ہیں لیکن یہ سب کس لیے تھا کہ ہم اس ملک کو ہم نے حاصل کیا تھا اسلام کے نام پر اسے تجربہ گاہ بنائیں گے اسے ایک نمونہ بنا دیں گے پوری دنیا کے لیے پوری دنیا دیکھے گی کہ اسلام کیا ہے اسلام کا عادلانہ نظام کیا ہے قائد آدم نے کہا تھا ہم اس لیے پاکستان چاہتے ہیں کہ ہم اہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں وہ کہاں ہیں ان تمام آیات سے ہم نکل بھاگے ہیں شیطان کی پیروی کی ہے اور جو حال ہوا ہے دو لخت ہو چکے ہیں اور ابھی کیا حال ہوگا جو نئی صورتحال جو ہے اس ملک کے اندر اب خد بد ہونے لگی ہے پکنے لگی ہے اس کی صورتحال کیا بنے گی واللہ عالم یہی مثال اس قوم کی بھی ہے جس نے ہماری آیات کو جتلایا فقصص القصص اللہ اللہم یتفکرون تو اے نبی آپ یہ چیزیں سنا دیجئے شاید یہ تفکر کریں شاید کہ یہ غور کریں آپ یہ باتیں ہماری سنا دیجئے سامسلن القوم اللذین اکذبو بے آیاتنا بری ہے مثال اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وَأَنفُسَهُمْ قَانُوا يَسْلِمُونَ اور وہ خود اپنی جانوں کے اوپر ظلم تھاتے رہے مَنْ يَعْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحْتَنِي جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہ ہدایتی آفتہ ہوتا ہے وَمَنْ يُدْلِلْ فَهُلَائِكَهُمْ الْخَاسِرُونَ اور جس کی گمراہی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرح سے مہر قائم ہو جائے تو وہ تو تباہ ہونے والے ہی ہیں وَلَقَدْ ذَرَانَا لِجَهَنَّمَا كَسِرَ مِنَ الْجِنَ اب یہ تیسری بات آگئی حکمت قرآنی کی دیکھئے پہلے وہ اہدِ الَسْت جو عالمِ ارواح میں ہم نے کیا تھا اچھا اس اہدِ الَسْت کے حوالے سے ہم پر یہ بات واضح ہو گئی ایک ہمارا روحانی وجود ہے اور ایک ہمارا حیوانی وجود ہے اگر ہماری توجہ اور ساری دلچسپی حیوانی وجود پر ہوگی تو ہم ظاہر بات ہے کہ پھر اس بلعام بن باورا کی مثال بن جائے گے انفرالی سطح پر بھی اور قومی اور اجتماعی سطح پر بھی اب تیسری بات آ رہی ہے کہ انسانوں میں سے کثیر انسان وہ ہیں جو نظر آتے ہیں انسان حقیقت میں انسان نہیں ہیں ہیوانوں کی سطح پر ہیں وَلَقَذْ ذَرَانَا لِي جَهَنَّمَا كَسِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَلِنسِ ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں بہت سے جن اور انس لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ان کے دل تو ہے لیکن ان سے غور نہیں کرتے تفقہ نہیں کرتے وَلَهُمْ آَيُنُ لَا يُبْثِرُونَ بِهَا ان کی آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں وَلَهُمْ آزَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ان کے کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں اُلَاِكَ الْعَنَامِ یہ چوپائیوں کی مانندیں بلہم اضل بلکہ ان سے بھی گئے گدرے ہیں اُلَاِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ یہی لوگ ہیں کہ جو غافل ہیں یعنی یہ کہ جب انسان ہدایت سے مو موڑتا ہے اور جب ہٹ دھرمی پر اتر آتا ہے اور جب اللہ تعالی دنوں پر مہر کر دیتا ہے اور ان کی سمات پر کانوں پر مہر لگا دیتا ہے اب یہ کیا رہ گئے اب یہ انسان نہیں رہے ان کے دل تو ہے تفقہ سے خانی ہے مہر لگ چکی ہے آنکھیں تو ہے ہیوانوں کا ساتھ دیکھنا دیکھ رہی ہے کتا بھی دیکھ لیتا ہے گاڑی آ رہی ہے مجھے بچنا ہے انسان نے بھی دیکھ لیا لیکن یہ دیکھنا ہیوانی دیکھنا ہے انسانی دیکھنا تو کچھ اور ہوتا ہے کسی شہ کو دیکھیں اور اس کی حقیقت پر غور کریں اہلِ نظر دوکِ نظر خوب ہے لیکن جو شہ کی حقیقت کو نہ دیکھیں وہ نظر کیا لیکن یہ انسانی دیکھنا جو ہے دیدن دگر آموس سنیدن دگر آموس وہ دوسری قسم کا دیکھنا سیکھو دوسری قسم کا سننا سیکھو وہ سننا جو دل سے سنا جاتا ہے وہ دیکھنا جو دل سے دیکھا جاتا ہے لیکن جب ان کے دلوں پر مہر ہو گئی ان کے کانوں پر مہر ہو گئی ان کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے اب ان کا حال کیا ہے یہ چوپائیوں کے معنی دیں بلکہ ان سے بھی گئے گدرے اس لئے کے چوپائیوں کو تو اللہ نے پیدا ہی اس لیول پر کیا تھا ان کو پیدا کیا تھا بہت پوچھے مقام پر یہی صورت تین کا مضمون ہے وَالتینِ وَالزَّيْتُونَ وَتُقُرِ سِنِينَ وَحَادِ الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ سُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ انسان پیدا کیا گیا اس بلند ترین مقام کے اوپر مسجودِ ملائک لیکن پھر جب یہ گرتا ہے تو گرتا ہے تو سب سے نیچنوں میں سب سے نیچے ہوتا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں اس دنیا میں رہتے ہیں ہیوانوں کی طرف کھایا پیا چرا چگا اور جو ہے بس دنیا کی لذتیں اٹھائیں اور مر گئے کچھ ہوش نہیں کہ کیوں ہم پیدا کیے گئے کون ہمارا خالق ہے کون ہمارا مالک ہے زندگی کہے کے لیے زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی کوئی مرنے کے بعد کہیں کسی کے سامنے حاضری ہے کوئی جواب نہیں کچھ نہیں کوئی ہوش نہیں وَلِلَّهِ الْأَسْبَعُ الْحُسْنَا اور تمام اچھے نام اللہ ہی کے ہیں فَدْعُوهُ بِهَا تو پکارو انہیں اس کے ذریعے سے پکارو اللہ کو ان کے ذریعے سے ایک نکتہ یہاں نوٹ کر لیجئے قرآن مدید سے کہیں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ صفت ثابت نہیں ہوتا ویسے حدیث میں ہے میں صرف بیان کر رہا ہوں قرآن میں نہیں قرآن میں اللہ کے لیے لفظ آتا ہے نام یہ سب اللہ کے نام ہیں بیسے یہ کہ صفاتی نام ہیں یہ دوسری بات ہے لیکن صفات کا لفظ جو ہے صفت کا لفظ اللہ کے لیے ایجاباً مصبت طور پر قرآن میں کہیں نہیں آیا نام ہے اللہ کے اور نام جو ہے در حقیقت کسی ایک ہی شے کے سو نام ہو سکتے ہیں تلوار کے پانچ ہزار نام ہیں تلوار تو ایک ہی شے ہے نو لیکن اس کے مختلف اوصاف کے اعتبار سے بہت سے نام اس کے عرب رکھ لیتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان ناموں میں سے کچھ قرآن میں بھی آئے ہیں کچھ ایک حدیث ہے حضرت ابو حریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ جس میں کہ حضور نے 99 نام گنوائے ہیں کہ اللہ کے یہ 99 نام ہیں اور ان کے ذریعے سے تو اللہ سے دعا کی جائے تو اس کے ناموں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے فدعوہ بے ہاں اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو اس کے ناموں کے حوالے سے یہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں تو یا اللہ ہو ظاہر بات ہے کہ اللہ جو ہے وہ بھی اللہ کا سب سے بڑا نام سب سے اہم نام ہے اس حوالے سے اس کو پکارو دعا کرو اس کے ناموں کے حوالے سے وَظَرُورَ لَذِينَ يُلْهِدُونَ فِيْا اسْمَائِ اور چھوڑ دو دفع کرو ان لوگوں کو کہ جو اس کے ناموں میں کجی نکالتے ہیں لہت کہتے ہیں تیڑھ کو یہ قبر جو ہوتی ہے ایک سیدھی ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے لہد والی جس میں کہ مغلی قبر تو اسبع الہی میں لہد الہاد جو ہے تو یہ ہے کہ ان کا غلط استعمال کیا جائے انہی ناموں کے الہوالے سے ان کے براقبے کر کے ان کے اندر تاثیرات ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن ان کے غلط استعمالات جو ہیں وہ درست نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے اللہ سے خود اپنی دعا کے لیے ان کو ذریعہ بنایا جائے لیکن ان کو لوگوں کے لیے لقصان پہنچانے کا ذریعہ بنانا یہ گویا کہ الہاد ہو جائے گا غلط استعمال اور دوسرا یہ کہ بعض اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ جوڑوں کی شکل میں ہیں ان میں ایک ہی کے حوالے سے پکارنا وہ بھی الہاد ہو جائے گا المعز المزل یہ اب جوڑا ہے وہی عزت دینے والا ہے وہی ذلت دینے والا ہے لیکن اگر آپ نے یا مزل لو یا مزل لو یا مزل لو کہنا شروع کر دیا تو یہ الہاد ہو جائے گا اے ذلیل کرنے والے اے ذلیل کرنے والے اے ذلیل کرنے والے یہاں دونوں نفس آنے چاہیے یا معزو یا مزل لو اے وہ کہ جو عزت دینے والا ہے اور اے وہ کہ جو ذلیل کرتا ہے یہ دونوں نام جو ہے الرافع والخافض ایک وہ ہے کہ جو اٹھانے والا ہے اوچھا کرنے والا ہے اور نیچے گرانے والا ہے وہ الخافض بھی ہے الرافع بھی ہے المعز بھی ہے المزل بھی ہے المحی بھی ہے الممیت بھی ہے زندہ رکھنے والا بھی ہے موت وارد کرنے والا بھی ہے تو یہ جو جوڑوں کے نام ہیں ان کو ساتھ ساتھ ہی ہمیشہ رکھنا چاہیے سیجزون مہ کانون یعملون القریب وہ بدلہ پائیں گے اپنے عامال کا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّتُنِ يَحْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ عَادِلُونَ اور جو انسان ہم نے پیدا کیے ہیں ان میں یقیناً ہر دور میں کچھ لوگ رہے ہیں ایسی جماعتیں نہیں ہیں اور جیسے کہ حضور نے زمانت دی ہے کہ میری امت میں ایک طبقہ ایک جماعت ایک گروہ ضرور لَا تَذَالُو فِي أُمَّتِ تَعَفَةٌ قَائِمِينَ عَلَى الْحَقِّ حق پر قائم رہے گی تو فرمایا وہ یحدون بالحق جو حق کی ہدایت بھی دیتے رہیں گے اور بہی عادلون اور حق ہی کے ساتھ عدل بھی کرتے رہیں گے باقی رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کے تقزیب کرتے ہیں تم رفتہ رفتہ سہج سہج ان کو لے آئیں گے وہاں سے جاؤں انہیں پتا بھی نہیں ہوگا استدراجی سے کہتے ہیں کہ ایک شخص کفر کے راستے میں بڑھتا جا رہا ہے لیکن اس کی کامیابیاں دنیا میں بڑھتی جا رہی ہیں وہ اور بڑھ رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے اللہ کا فضل ہو رہا ہے مجھ پر حالانکہ اصل میں اللہ تعالی نے اس کی رسی دراز کی ہے تاکہ اور گناہ جو اس نے کمانے ہیں وہ کمالے اس کو استدراج کہتے ہیں اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے بساوقات ایک انسان غلط راستے پر چل رہا ہے لیکن وہ اس استدراج کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھتا میں صحیح راستے پر لوں تب ہی تو اللہ کی رحمت آ رہی ہے تب ہی تو مجھے کامیابی مل رہی ہے قدم قدم پر کامیابی میری قدم بوسی کر رہی ہے نہیں یہ استدراج ہے ہم آہستہ آہستہ انہیں پکڑ لیں گے یہاں سے انہیں پتا بھی نہیں ہوگا وَأُمْلِ لَهُمْ آپ ان کو ڈھیل دیں گے اِنَّا قَیدِي مَتِين میری چال بہت مضبوط ہے جب وہ مچھلی جو ہے کانٹا اس کی حلق میں اب پھس چکا ہے اب اس کی دور جو ہے آپ ڈھیل کرتے رہی ہے کوئی حل نہیں اِنَّا قَیدِي مَتِين کہیں جانے والی نہیں ہے اَوَلَوْ يَتَفَقْتَرُوْ کیا یہ لوگ تفکر نہیں کرتے غور و فکر نہیں کرتے مَا بِسَعِبِهِم مِن جِنَّا ان کے جو ساتھی ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی جنون نہیں ہے کوئی جن ان پر نہیں آگیا ہے یہ بھی وہی انداز ہے سرچنگ قویسچن کہ ذرا غور کرو کبھی تم نے سوچا ہے کہہ تو دیتے ہو تم کبھی سوچا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے نگاہوں کے سامنے ہیں ان کی صیرت ان کا کردار ان کی شخصیت ان کی طہارت ان کی صفائی نضافت یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی شخص یہ کہہ سکے کہ ان پر کوئی جن آگیا ہے یا ان کا کوئی دماغی تبادل ٹھیک نہیں رہا ہے مَا بِسَعِبِهِم مِن جِنَّا کوئی ان کو جنون نہیں ہے کوئی جن ان کو پر نہیں آگیا انہوں ہوا اِلَّا نَذِرُ مُبِين نہیں ہے یہ مگر ایک واضح طور پر خبردار کردینے والے اور کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں اور جو اللہ تعالی نے چیزیں بنائی ہیں اور کیا انہیں یہ گمان نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ ان کی محلت ختم ہوا چاہتی ہو ان کی عجل لِمَّتِ عَجَل ہر قوم کے لیے ایک عجل معین ہے تو تم کیسے نچند ہو گئے ہو ہو سکتا ہے کہ تمہاری مُعجل اب قریب آ چکی ہو اَنْ يَكُونَ قَدْ اَقْتَرَبْ عَجَلُهُم فَبِأَيِّ حَدِيْسٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ تو اب اس کے بعد اور کس شہر پر کس بات پر یہ ایمان لائیں گے مَنْ يُغْلِلِ اللَّهُ فَلَا حَدِيَ لَهُ جس کو اللہ گمراہ کر دے گا یا جس کی گمراہی پر اللہ کی طرح سے مہر تسلیخ سبت ہو جائے گی اب اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں وَيَدَرُهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَحُونَ اور وہ چھوڑ دے گا ان کو ان کی سرکشی میں اندھے ہو کر آگے بڑھتے ہوئے اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں یہ قیامت کب آئے گی آپ ہمیں بہت ڈراتے رہتے ہیں قیامت 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 کب آئے گی کب لنگر انداز ہوگی کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے لَا يُجَلِّهَا لِوَقْتِهَا إِلَّهُ نہیں روشن کرے گا اسے اس کے وقت پر مگر خود وہ اس کا وقت سوائے اللہ کے کسی کے علم میں نہیں کسی فرشتے کے علم میں نہیں ہے کسی کے علم میں نہیں ہے وہی ہے لَا يُجَلِّهَا لِوَقْتِهَا اپنے اس وقت معین کے اوپر خود ہی اسے روشن کرے گا سَقُلَكْ فِي سَمَاوَاتِ مَلْرَد ویسے وہ آسمانوں اور زمین ہی کے اندر اٹھی ہوئی ہے حمل اسی کے اندر ہے اس کا یعنی یوں سمجھئے کہ ہر شہ کے اندر جو تخلیق کی گئی ہے اس کی فنا بھی اسی شہ میں موجود ہے ہر تخلیق جو ہے اس کی ایک عجل مسمع ہے تو گویا کہ اس کی موت اس کے ساتھ ہی ہے ہم اپنی موت اپنے ساتھ لیے پھر رہے ہیں اسی طرح یہ کائنات جو ہے جس کے تخلیق کی گئی ہے یہ گویا کہ وہ جو جیسے کسی کا حمل ہوتا ہے عورت کا وہ حمل لیے پھر رہی ہو اسی طریقے سے یہ کائنات اپنی اس قیامت کو اٹھائے پھر رہی ہے سکولت فی السماوات والارض لا تاتیکم اللہ بختتن لیکن نہیں آئے گی تم پر بگر اچانک یا سلونک اکرنک حفیو نالہ اے نبی آپ سے تو یہ اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ آپ اس کی گھوج میں لگے ہوئے ہیں آپ کو یہی فکر دامنگیر ہے قیامت کب آئے گی حالانکہ آپ کا اس سے کوئی سروکار نہیں یہ ہمارا معاملہ ہے قول انما علمہ اند اللہ کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے کہہ دیجئے مجھے کوئی اختیار نہیں ہے خود اپنی جان کے بارے میں بھی نہ کسی نفع کا اور نہ ضرر کا الا ما شاء اللہ سواء اس کے جو اللہ چاہے اور اگر مجھے علم غیب حاصل ہوتا تو میں تو بہت سا خیر جمع کر لیتا میرے پاس علم غیب نہیں ہے یہ جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے سورہ نام میں کہہ دیجئے میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس علم غیب ہے نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے جو ہیں وہ میرے قمضہ قدرت میں ہیں کچھ بھی نہیں وَلَوْكُنْتُوْ عَالَمُ الْغَيْبِ اگر غیب کا علم میرے پاس ہوتا لستقصر تو مجھل خیر تو میں نے بہت سا خیر جمع کر لیا ہوتا خبردار کرنے والا بشارت دینے والا لِقَوْمِ يُومِنُونَ ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان والے ہوں وَلَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِمْ وَاہِدَتِنْ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے وَجَعْلَ مِنْهَا زَوْجَهَا اور اسی سے بنایا اس کا جوڑا لِيَسْكُنَا إِلَيْهَا تاکہ وہ سکون حاصل کرے اس کی طرف اس کی طرح میں اشارہ کر چکا اس سورہ باقرہ میں بھی وَبْتَغُوْمَا قَتَبَ اللَّهُ لَكُ کہ یہ جو معاملہ ہے شوہر اور بیوی کا اس میں یہاں جہاں اولاد کا معاملہ ہے وہاں ایک تسکین بھی ہے سکون بھی ہے فَلَمَّا تَغَشَّهَا تو جب شوہر دھاپ لیتا ہے اپنی بیوی کو حملت اور اس سے حمل ہو جاتا ہے حملا خفیفا اور وہ حلقہ حمل ہوتا ابھی پتہ بھی نہیں چلتا کیونکہ حمل ٹھر گیا ہے فَمَرَّتْ بِهِ تو وہ اس کو لے کر چلتی پھرتی رہتی ہے فَلَمَّا اَسْقَلَتْ جب بوجل ہو جاتی ہے دَعَوَ اللَّهَ رَبَّهُمَا تو اب وہ دونوں اللہ کو پکارتے ہیں اپنے رب کو لَئِنْ عَتَعْتَنَا صَالِحًا اے اللہ اگر یہ بچہ تو ہمیں عطا کر دے گا صحت مند صحیح درست ہر نکسک سے صحیح ہو اس کے تمام آزاد درست ہوں لَئِنْ عَتَعْتَعْنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاکِرِينَ تو ہم بڑا شکر ادا کریں گے بڑا تیرے ہم تیرے احسان مانیں گے فَلَمَّا عَتَعْتَعْتَعْمَا صَالِحًا اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کر دیا درست بھلا چنگا بچہ جَعَلَا لَهُ شُرَكَا اب اس نے شریک ٹھلا دیئے یہ فلاں مدرگ کے بزار پہ میں گئی تھی یہ ان کی نگاہ کرم ہوئی ہے اور یہ فلاں جو ہے دیوی کی کرپا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے مجھے اولاد بھی گئی ہے دیا اللہ نے اور اب یہاں اس کے لئے دیوی اور نیوتا یاد آگئے فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ تو اللہ بہت بلند و بالا ہے ان کے شرک سے کیا وہ ان چیزوں کو شریک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ جو کوئی شہ تخلیق کرتے ہی دیں وہ تو خود مخلوق ہیں فرشتے ہیں تو مخلوق ہیں جنات ہیں تو مخلوق ہیں انبیاء ہیں تو مخلوق ہیں اولیاء اللہ ہیں تو مخلوق ہیں یہ تو خود مخلوق ہیں سب کے ساتھ مخلوق ہیں وَلَا يَسْتَعُونَ لَهُمْ لَسْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ نہ وہ ان کی ملد کر سکتے ہیں نہ وہ اپنی مدد پر قابر ہیں وہ تو سب کے سب جو ہیں اللہ کے بندے ہیں اب یہاں پر تدریجاً بات لائی جا رہی ہے ان کے اصل جو دیئیٹیز ان کی ہیں وہ تو خمجھتے ہیں دیویاں ہیں دیوتاں ہیں وہ تو اوپر ہیں وہ تو انویزیبل ہیں ہم نے ان کے نام پر یہ بت تراش لیے ہیں تو چاہے رادہ کرشنن ہو چاہے کوئی اور فلسفی ہو وہ کہے گا یہ کہ ہم ان بتوں کو نہیں پوجر رہے ہم بھی جانتے ہیں یہ پتھر ہیں پتھر کے سوائل میں کیا ہے یہ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں پتھر ہیں لیکن عام طور پر ان کے ہاں آدمی جو ہے عوام کی سطح پر وہ پھر انہی کو سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہی ہے اور چوبتا ہے چاٹتا ہے جو بھی کرتا ہے ان کا دھوون پیتا ہے ان کے سامنے ڈنڈوت کرتا ہے ان کے سامنے جو ہے حلوے مانڈے پیش کرتا ہے تو عوامی سطح پر ذہن میں یہی آ جاتا ہے کہ یہی ہیں معبود جن کو کہ ہم پوجھ رہے ہیں اور انہی کے اندر قدرت ہے ہماری مشکل کو شائع کی اب ادھر رخ آ رہا ہے ان تدوہم الالہدہ اگر تم پکارو انہیں ہدایت کے لیے کہ تمہیں راستہ دکھا دیں لا يتبعوکم وہ تمہاری توجہی نہیں کر سکیں گے سواون علیکم ادعاتموہم امن تم سامتون برابر ہے تم پر کہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو ان اللزین تدعون من دون اللہ عبادن امثالکم ہاں جنہیں تم پکار رہے ہو جنہیں دیوتا اور دیوی بنا لیا ہے فرشتے ہیں یا علیاء اللہ ہیں وہ بھی تمہاری طرح کے بندے ہیں عبادن امثالکم وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں فَدْعُوْهُمْ فَنْيَسْتَجِبُوا لَكُمْ اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ تو پکارو ان کو اور پھر دیکھو اگر تم سچے ہو تو پھر ان کی طرح سے تمہیں کوئی جواب ملنا چاہیے کوئی وحی آنی چاہیے لیکن یہ کہ ہم نے تو انہیں تمہاری اس ملک کے آئے گا قرآن مجید میں آگے چل کر کہ وہ کہیں گے کہ ہم تو قافل تھے ہمیں تو پتا نہیں تھا کہ تم ہمیں پکارتے رہے ہمیں ہماری دعائی دیتے رہے اور ہم سے مانگتے رہے یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیعن للہ ہمیں کیا پتا تم نے یہ ہمارے ساتھ یہ معقدیں کی ہیں ہمیں تو کوئی معلوم نہیں تو وہ تو کہیں گے قافل ہیں اب یہاں بتوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے ام لہم ارجلن یم شونہ بہا چاہے ان کے پاؤں ہیں تم نے بنا تو دیئے پاؤں کیا چلتے بھی ہیں ان سے ام لہم ایدین یبتی شونہ بہا ہاتھ بھی تم نے بنا دیئے ان کے لیکن کیا یہ اس سے پکڑت بھی سکتے ہیں ام لہم آئینن یبسرونہ بہا چاہے ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھتے ہوں ام لہم آزانون یسمعونہ بہا یا ان کے جو کان ہیں ان سے یہ سنتے ہیں اے نبی اب کہہ دیجئے اب یہ قول فیصل ہے جیسے حضرت ابراہیم سے کہلوا دیا گیا تھا اور تم جو بھی کچھ تمہارے یہ معبود ہیں جو میرا بگاڑنا چاہیں بگاڑ لیں مجھے کوئی خوف نہیں اے نبی ان سے کہہ دیجئے پکار لو اپنے سارے شریکوں کو سمکیدون اور پھر میرے خلاف جو چالن چل سکتے ہو چل لو جو بھی اقنام کر سکتے ہو کر لو فلا تم ضرور مجھے کوئی محلت نہ دو میں تم سے کوئی درخواست نہیں کرتا کہ میرے ساتھ نرمی کرو مجھے محلت دو جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو اپنے سارے معبودوں کو پکار کرو اِنَّ وَلِيِّ يَلَّهُ الَّذِي نَزَّرَ الْكِتَابِ میرا ولی میرا پشت پنا میرا مددگار میرا حمایتی میرا حفاظت کرنے والا واللہ ہے جس نے یہ کتاب مجھ پر نادوی کی وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ اور وہ اپنے صالح بندوں کا ولی ہے ان کا ساتھی ہے مددگار ہے کچھ پنا ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونَئِ لَا يَسْتَطِعُونَ نَسْرَكُمْ جنہیں تم پکار رہے اس کو چھوڑ کر وہ تمہاری مدد کی استطعات ہی نہیں لگتے ان کے در طاقت ہی نہیں ہے وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْسُرُونَ نہ وہ اپنی جال بچا سکیں گے وَإِن تَدُعُوْهُمْ إِلَ الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا اگر تمہیں ہدایت کے لئے پکارو کہ ہمیں کوئی ہدایت دے جیسے ہم اللہ کو پکارتے ہیں اہدن الصراط المستقیم اہدن الصراط المستقیم تو وہ تو تمہیں لا يسمعو وہ سنتے ہی نہیں تم پکارتے رہو وَتَرَاهُمْ يَنْزُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُسْتِرُونَ اور تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں جبکہ وہ دیکھتے ہی نہیں خُضِ الْعَفْوَ وَأَمُرْ بِالْعُورْفِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ آخر میں پھر حضور سے خطاب یہ اکثر مکی صورتوں میں ہوتا ہے اختتام پر حضور سے التفات خُضِ الْعَفْوَ اے نبی افر کو درگزر کو تھام لیجئے یعنی آپ ان سے زیادہ بحث میں ان سے زیادہ کسی تلخی میں کسی اس طرح کے معاملے میں علجیے نہیں معاف کیجئے چھوڑیے ان کو دفع کیجئے خُضِ الْعَفْوَ وَأَمُرْ بِالْمَغُورْفِ اور بھلی بات کا حکم دیتے رہی ہے جو بھی اچھی بات ہے اس کی طرف دعوت دیتے رہی ہے آپ کا کام ہے دعوت دینا وَعَارِضَنِ الْجَاهِلِينَ اور جو آپ سے علجنا چاہیں ان سے اعراض کیجئے خام خواہ جیسے کہ آگے آئے گا سورہ فرقان میں وَإِذَا خَاتَ بَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُ سَلَامًا جب جاہل علجنا چاہتے ہیں ان عباد الرحمن سے وہ کہتے ہیں سلام ہم آپ سے لا نبتغیر جاہلین ہم جاہلوں کے سر نہیں لگنا چاہتے مو نہیں آنا چاہتے تو فرمایا یہ تین الفاغ آئے ہیں خُضِ الْعَفْ یہ اگدائی کے لئے بڑی مریادی چیزیں ہیں وَعَفْ کرتے رہنا درگوزر کرتے رہنا وَأَمُرْ مِلْمَعْرُوفِ وَبُلْعُرْفِ اور بھلی بات کا اچھی بات کا حکم دیتے رہنا وَآرِغْنِلْجَاهِلِينَ اور جو علجنا چاہیں جاہل ہو جو جذباتی لوگ ہیں مشتعل مزاج ہیں ان سے اعراض وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُونَ اور اگر کبھی کوئی چھوٹ لگ ہی جائے آپ کو شیطان کی طرف سے نزع کھینچ لینا نزع مس کر جانا چھو جانا چھوٹ عین اور غین کا یہ فرق ہو گیا یعنی یہ کہ کبھی آپ کو غصہ آئی جائے آخر دائم آتے بربنائے طبِ بشری کبھی غصہ آئی جاتا ہے آخر آئی گیا تھا حضور کو غزوِ اُخُن میں کیسے اللہ ہدایت دے گا اس قوم کو جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا غصہ آگیا تھا لَيْسَلَكَ مِنَ النَّمْرِ اے نبی آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے ہدایت اور زلالت کا اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے اسی طریقے سے اے نبی اگر کبھی غصہ آجائے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُونَ اِنَّهُ سَمِعُونَ عَلِيم اور یہ پھر آگے چلی کر حامی مسجدہ میں بھی یہ آیت آئے گی اِنَّهُ هُوَ السَّمِعُونَ عَلِيم یقیناً وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْ اِذَا مَسَّهُمْ تَعَفُ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا اور یہی رویش ہے تقوی والوں کی جن لوگوں کے اندر تقوی ہوتا ہے جب ان پر کوئی گزر ہو جاتا ہے شیطان کے کسی سائے کا اِذَا مَسَّهُمْ تَعَفُ مِنَ الشَّيْطَانِ شیطان کا کوئی ان کے اوپر گزر ہو گیا کوئی سایا پڑ گیا تذکروں فوراً وہ چوکننے ہو جاتے ہیں فوراً گوش میں آ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہم پر کچھ اثر پڑ گیا تھا کچھ عارضی طور پر کچھ غفلت سے تاری ہو گئی تھی جیسے کہ خود حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّهُ لَا يُغَانُ عَلَى قَلْبِ میرے دل پر بھی کبھی کبھی ہجاب سا آ جاتا ہے وَإِنِّي لَا اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ سَبِينَ مَرَّةً فِي كُلِّ يَوْمَ اور میں روزانہ ستر ستر مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے دل کے اوپر ہجاب وہ بہت اور شئے ہے اور حضور کے قلب مبارک پر ہجاب آپ کے قلب مبارک کا ہجاب جو ہے وہ ہماری سو حضوریوں ناکوں حضوریوں سے بڑھ کر جو ہے وہ حضوری کے درجے میں ہوگا لیکن جو انٹینسٹی ہے جو تعلق معلہ کی انٹینسٹی ہے اس میں ذرا سی کمی بھی آ گئی ہے تو اس سے حضور نے تعبیر کیا کہ میرے بھی دل پر کبھی کبھی ہجاب آ جاتا ہے اِنَّهُ لَا يُغَانُ عَلَى قَلْبِ انٹینسٹی تو کم ہو گئی نا یہ بجلی جس پاور کی ہے ذرا سی کم ہو جائے گی تو ایک دفعہ تو آپ کو محسوس ہوگا اندھیرہ ہو گیا حالانکہ بجلی ہے روشنی ہے اندھیرہ نہیں ہوا ہے لیکن اس کی پاور کم ہوئی ہے تو فرمایا کہ اِنَّهُ لَا يُغَانُ عَلَى قَلْبِ وَإِنِّي لَا اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ سَبْعِينَ مَرَّةً فِي كُلِّ يَوْم اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْ اِذَا مَسْتَهُمْ تَعَفُ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا تو فوراً وہ چوکننے ہو جاتے ہیں یاد کرتے ہیں فَإِذَاهُمْ مُبْسِرُونَ اور ان کی آنکھیں کھول جاتی ہیں انہیں حقائق نظر آنے لگتے ہیں وقتی سا جو سایا پڑ گیا تھا اس سے وہ فوراً نکل آتے ہیں وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدْدُونَهُمْ باقی جو شیطانوں کے بھائی ہیں انہیں شیطان گسیڑ کر لے جاتے ہیں فِلْغَئِيَ وہ اس قجی کے اندر وہ گسیڑتے ہوئے دور تک پہنچاتے ہیں جیسے بَلَمْ بِنْ بَعُورَةَ کو پہنچایا کہ اسے آخری حد تک پہنچا کر دم لیا تو شیطانوں کا جو ولی ہوگا پھر شیطان کا تو اس کے اوپر زور چلے گا لیکن جو اللہ کے بندے ہیں ان پر تو شیطان کا اختیار ہے ہی نہیں وہ تو یہ کہ جیسے ہی ذرا سا ان کے اوپر کوئی اثر پڑا بھی کوئی سایا سا آیا بھی تو فوراً چونگ گئے اور اللہ کی طرح متوجہ ہو گئے ثُمَّ لَا يُقْسِرُونَ پھر وہ کم ہی نہیں کرتے اسے آخری منزل جو ہے گمراہی کی وہاں تک پہنچا کر رہتے ہیں وَإِذَا لَمْ تَعْتِهِمْ بِعَایَا اب دیکھئے یہ عمود ان دونوں صورتوں کا خاص طور پر انعام کا آیت لاؤ نشانی لاؤ موجزہ دکھاؤ نبوت منوانا چاہتے ہو رسالت منوانا چاہتے ہو تو دکھاؤ موجزہ حصی موجزہ جیسے موسیٰ کو ملے جیسے عیسیٰ کو ملے وغیرہ وغیرہ اب اس کو سمپ کر رہے ہیں وَإِذَا لَمْ تَعْتِهِمْ بِعَایَتِنْ اے نبی جب آپ ان کے پاس کوئی موجزہ نہیں لائے قالو انہوں نے کہا لولش تبیتہا کہ انہیں کوئی چن کر لے آتے کہیں سے چھانٹ کر لے آتے تو اب تمہارا دعویٰ یہ ہے تم اللہ کے رسول ہو محبوب ہو تو کیا وجہ ہے کیوں رہ گئے کس وجہ تبیتہا کہیں سے کوئی چھانٹی کر کے کہیں سے کوشش کر کے لے آتے قُلْ اِنَّمَا اَتَّبِعُ مَا يُحَا اِلَيَّ اس جنبن میں ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا یہ تفسیر کبیر میں امام راضی کی تفسیر میں کہ حضور کے ایک پھپی ذات بھائی تھے اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن حضور سے ہمدردی رکھتے تھے ساتھ رہتے تھے تعابون کرتے تھے جہاں کئی حضور جاتے تھے دل میں نرمی تھی ان کے اور امی تھی حضور کو کہ حضور ایمان لے آئیں گے لیکن جب آخری معاملہ یہ ہوا کہ جو سرداران قریش تھے انہوں نے گویا کہ ان کے اپنے زوم میں انہوں نے حجت قائم کر دی اے نبی یہ موجزہ دکھا دو اے محمد چلو مان لے گے چلو یہ نہیں دکھا سکتے یہ دکھا دو یہ نہیں دکھا سکتے یہ دکھا دو وہ سب سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا تو جب یہ ساری باتیں حضور دکھا نہیں میرے اختیار میں نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اللہ جب چاہے گا دکھائے گا میرے اختیار میں نہیں ہے تو پھر وہاں سے حضور جب اٹھے سب وہاں تو اشور مچ گیا پھر ظاہر بات ہے کہ وہ تو تعلی پٹ گئی ہوگی یہ بس رہ گئے تو یہ تو ہمارے جو عوام ہیں انہوں نے کہا ہوگا کہ ہمارے سردار تو جیت گئے اس لیے کہ یہ تو ناکام رہ گئے انہوں نے تو آخری درجہ میں کہہ دیا یہ نہیں دکھا سکتے یہ دکھا دو یہ نہیں دکھا سکتے یہ دکھا دو یہ موجزہ نہیں تو یہ دکھا دو یہ نہیں تو یہ دکھا دو کوئی بھی نہیں دکھا سکتے تو اس کے بعد جب حضور کے ساتھ پر حجت قائم کرتی ہے اب میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا یعنی یہ ہے کہ جو اثر پڑتا تھا لوگوں کے اوپر کہ اب تو حجت آپ پر قائم ہے جس کو میں نے کہا تھا سورہ انام کا وہ مقام کہ ان کانا کبر آلیک اعراضہم فا ان استطاعتا فتبتغیتا نفقا فی اللہ وی اصول من فی السماع فتاتیہم بے آیا اے نبی اگر آپ پر بہت بھاری گزر رہا ہے شاک گزر رہا ہے ان کا عراض تو اگر آپ میں طاقت ہے تو کہیں زمین میں سلنگ لگا لیجے کہیں آسمان پر شیڑی لگا لیجے اور کہیں سے جہاں سے آپ لا سکتے ہو لے آئیے ہم نہیں دکھائیں گے تو واقعہ یہ ہے کہ انسان اس کو اپنے اوپر تاری کرے اس صورتحال میں ویجولائز کرے اپنے آپ کو تو کس قدر زیق میں اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آ چکی تھی وَإِذَا لَمْ تَعَتِهِمْ بِعَائَا اور جب آپ نہیں لائے ان کے پاس کوئی نشانی قَالُ اللَّهُ لَجْتَبَعْتَحَا کیوں نہیں لے آئے کہیں سے قُلْ اِنَّمَا تَبِعُ مَا يُحَا إِلَيَّ کہہ دیجئے میری حیثیت تو صرف یہ ہے کہ میں پیروی کر رہاں اس کی جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے اس سے بڑا میں نے دعویٰ نہیں کیا نہ خدائی کا نہ کوئی علم غیب کا دعویٰ کیا نہ میں نے یہ کہا کہ اللہ کے خزانے میرے دستِ تصرف میں ہیں میں نے کوئی دعویٰ دی کیا حَذَا بَسَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ اور یہ تمہارے رب کی طرف سے مسیرت افروز باتیں ہیں جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں میں خود پیروی کر رہا ہوں اس کی اور تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں وَهُدَمْ وَرَحْمَتُ اللِّ قَوْمِ يُؤْمِنُونَ اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے حق میں جو ایمان لانے والے ہیں وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمْعُوا لَهُ وَانْسَتُو اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو تم اسے پوری توجہ سے سنا کرو سَمِعَ يَسْمَعُوا کے معنی سننا اور اسطمعَ يَسْتَمِعُوا پوری توجہ کے ساتھ ارتکاز توجہ کے ساتھ سننا کان لگا کر کان دھر کر سننا وَانْسَتُو اور خود خاموش رہا کرو اسی آیت کو دلیل بناتے ہیں وہ حضرات جو یہ سمجھتے ہیں کہ امام کے پیچھے جہری قرآن میں پڑھنا نہیں چاہیے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ جب امام پڑھ رہا ہے تو آپ کو پوری توجہ سے امام کی قرآن کو سننا چاہیے خود پڑھنے کی طرف توجہ کریں گے تو پھر اس کے سننے کی طرف توجہ جو ہے وہ نہیں رہے گی اور یہاں خاص حکم بھی ہے ان سے تو خود خاموش رہا لَا لَكُمْ تُرْحَمُون تاکہ تم پر رحم کیا جائے وَاسْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسَكَ تَدَرْرُعُمْ مَخِیفَا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِ وَالْعَصَال اور اپنے رب کو یاد کرتے رہا کرو اپنے جی ہی جی میں تَدَرْرُعُن آجزی کرتے ہوئے گرگراتے ہوئے اس آجزی اور گرگرانے کی انتہا ہے وہ دعا جو میں نے نقل کی ہے جو مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کے نام سے میرا کتاب چاہے اس کے آخیر میں بَقَامِ عَبْدِيَت اللَّهُمَا إِنِّ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ عَمَتِكَ فِي قَبْضَتِكَ نَاسِيَتِي بِيَدِكَ مَاظِن فِيَ حُکْمُكَ اَلَّا مَا تِرَا بَنْدَا هُو غُلَامُ میرا باپ بھی تیرا بندہ اور غلام تھا میری ماں تیری ادنا کریز تھی میں تیرے قبضہِ قدرت میں ہوں میرے پورے وجود میں تیرا ہی حکم جاری اور ساری ہے اور تو جو بھی میرے بارے میں فیصلہ کرے اَلَّا مَا تِرَا بَنْدَا هُو وہ یقیناً حق پر اور عدل پر مبنی ہے یہ آجزی میں تجھ سے درخواست کر رہا ہوں تیرے ہر نام کے حوالے سے تیرا ہے اَلَّمْتَهُ وَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ جو تُو نے کسی اپنی مخلوق کو سکھایا اَوَا اَنزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ یا اپنا نام تُو نے اپنی کسی کتاب میں ناریف فرمایا اَوَا اَسْتَاثَرْتَ بِهِ فِي مَقْدُونِ الْغَيْبِ عِندَقِ یا اپنے اس نام کو تُو نے اپنے پاس ہی غیب میں ہی کہیں چھپا کر رکھا ہوا ہے خزانہ بنایا ہوا ہے میں ان تمام ناموں کے حوالے سے سوال کے حوالے سے واسطے سے آپ سے درخواست کرتا ہوں اَن تَجْعَلَ الْقُرْآنُ وَرَبِيَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجَلَاءَ حُزْنِي وَزَحَابَ حَمِّي وَغَمِّي قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے میرے دل کا سرور بنا دے میرے تفکرات کا ازالے کا ذریعہ بنا دے میرے غموں کا اور تفکرات اور جو بھی پریشانیاں ہیں ان کے ازالے کا ذریعہ بنا دے یہ ہے دعا محمد رسول اللہ کی اب خاص طور پر چونکہ آیت پہلے آگئی تھی وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُ لَهُ وَانْسِتُ تو اسی کے حوالے سے یہ دعا جو ہے یہ خاص طور پر جو ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کی حقوق اور کیا عظمت قرآن کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو سوال کر رہے ہیں حضور کہ قرآن کو اَلْتَجْعَلِ الْقُرْآنَ رَبِيَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي میرے سینے کا نور میرے دل کی بہار بنا دے وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَدَرْرُعَمْ وَخِیفَا اور یاد کرتے رہا کرو اپنے رب کو اپنے جی میں گڑ گڑاتے ہوئے آجزی کے ساتھ اور خیفہ خوف کے ساتھ دون الجہرے من القول اور بلند آواز سے نہیں بست آواز سے لیکن یہ ضرور ہے کہ آدمی دعا مانگے تو ایسے مانگے کہ خود سن لیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو دعا وہ مانگ رہا ہے ایک اس کی سماعت بھی اس دعا سے استفادہ کرتی ہے نماز میں بھی اگر اکیلا انسان نماز پڑھ رہا ہو تنہا تو جو رکعتیں ہیں چاہ سری بھی ہو ان کو ایسا ضرور پڑھے ہوئے تاکہ وہ نماز میں جو پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ اس کی سماعت بھی اس سے مستفید اور مستنیر ہوتی چلی جائے بالغدو والعصال اور یہ آپ ذکر کرتے رہے اللہ کا اپنے جی میں آجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور یہ کہ زیادہ بلند آواز سے نہیں بلکہ پست آواز سے صبح کے وقت بھی اور شام کے عوقات میں بھی جیسے میں نے توجہ دلائی تھی سورہ نام کے شروع میں نور ہمیشہ قرآن میں واحد آئے گا ظلمات ہمیشہ جمع اس طرح غدو یہ ہمیشہ ایک اور آصال اصیل کی جمع ہے یعنی شام کے عوقات اور اس میں اشارہ ہے کہ صبح کی نماز ایک ہی ہے جو اللہ تعالی نے فرض رکھی ہے اور جیسے ہی لدلو کی شم سے لا غسق اللیل سورج ذرا ڈھلنا شروع ہوتا ہے مغرب کی طرح ذرا اتلنا شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کے پی بپی نمازیں ہیں زہر ہے عصر ہے مغرب ہے عشاء ہے تو یہ جو ہے یہ آصال جمع کسیغہ ہے بالغدو والآصال غدو والآصال وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ اور غافلوں میں سے نہ ہو جائیے اِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَا یقیناً وہ بزرگ ہستیاں وہ ملائکہ مقربین وہ ملائع علا جو اپنے رب کے پاس ہیں مقربین ہیں قریب ترین ہیں وہ جس کے بارے میں امیر خسرو نے کہا ہے کہ خدا خود میرِ محفِل بود اندر لا مقا خسرو محمد شمِ محفِل بود شم جائے کہ من بودم ایک لا مقا کی محفِل وہ بھی ہے جہاں کبیرِ مجلس اللہ ہے اور جہاں فرشتے ہیں ملائکہ مقربین ہیں اور محمد رسول اللہ روحِ محمدی وہاں گویا کہ شراغ اور شمع کی حیثیت سے ہے وہ جو اس کے قریب ترین ہیں وہ بھی اس کی عبادت سے استقبار نہیں کرتے استقبار کے بنیاد پر عبادت سے دستکش نہیں ہوتے وَيُسَبِّحُونَهُ اور اس کی تشبیح کرتے رہتے ہیں وَلَهُ يَسْجُدُونَ اور اس کے لئے سجدے کرتے رہتے ہیں بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ عَظِيمِ